خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ لیڈر اس وقت بایا ہوں جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ دیفائن کرے میرے لیے جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈل گورنمنٹ انجن ہے ملکوں چلانے کے لیے تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں اور آپ کے جو فیڈل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چھ یا سات منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں باقی آل سو رین ہوتے ہیں تو اگر کی منسٹریز ہی چاکے پروونس میں چلے جائے تو وہ کس نے چلانا ہے سو کون ہے آپ کا مین فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی سی ایم شپ کا ابھی میں نے کوئی فیسٹا نہیں کیا سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکرسیز کے آپ ایکزامپل دیتے ہیں تو وہاں الڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹیم ہے میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں دوزار اٹھارہ میں تیم پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ سی ایمز کینڈیڈیٹس بن گئے ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور دو نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے سی ایم بننا ہے تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے کیونکہ ان میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لئے اس کی وجہ سے مجھے اسپان بزار کو کیوں بنانا پڑا کیونکہ تین گروپ جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو تین گروپ سپان گئے وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے دوسرا کہتا تھا تو ہم اس لئے ایک کینڈیٹ لیا جو سب کو بنائم تھا یعنی جس کو اوبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا اس لئے ہم پاس گئے سو ابھی بھرگار صاحب تو وزیراعالہ کے سیریز کینڈیٹ ہیں آگے نہیں اس بار کوئی بھی جو بھی کینڈیٹ ہے نا میں ابھی اناؤنس اس لئے نہیں کر رہا کہ ابھی میٹ ڈال جائے گا ابھی اسے شروع ہو جائے گی گیم جو میں نہیں چاہتا اور میں ان تینوں کو اس لئے نہیں کیا کہ ان نے ابیلٹی نہیں ہے چیف منسر بننے کی میں اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے سو ابھی تو آپ کے پچھلے دو وزیراعالہ کے ساتھ تجربے تھے نا ایک تو پرویزلائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب وو پرفارمڈ بیٹر دیکھیں وہ جھوڑے وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے دونوں کی ڈیفرنٹ صلاحیتیں تھی لیکن انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کا تو ایک ہی راز ہے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں تو میں نے اپنی غلطیوں سے جتنا میں نے سیکھا ہے میرے خان میں کوئی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ میں نے تو سفر کیا نا میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے جس میں سب سے بڑی میری غلطی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ٹرسٹنگ آدمی تھا میں لوگوں کو سمجھتا تھا اگر وہ کچھ کہے تو میں ٹرسٹ کرتا تھا وہ اگر آپ کو ثابت کرے کہ وہ پھر اس کا ٹرسٹ کا وہ وہ ڈیزرنگ نہیں کرتا پھر میں ان کو لیکن جو بازوائے نے مجھے بیرسے کیا ہے میں اس نتیجے میں ہوں کہ پرائیم منسٹر بن کے آپ کبھی کسی کو ٹرسٹی کر سکتے ہیں